کیونکہ شیری مزاری ایم این اے ہیں جس پر جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے یہ بتایا گیا عدالت کو کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جائے وہ صیفے دیئے ہوئے ہیں اسمبلی سے جس پر چیف جستس کی جانب سے یہ استفدار کیا گیا کہ کیا ان تمام ممبران کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اگر ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا تو یہ تمام لوگ ابھی بھی ممبر اسمبلی ہیں تو اس حوالے سے اب جو ہے وہ اہم پیشرف سامنے آئی ہے جس میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شیری مزاری کی رہائی کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ اس ساتھ باقی حکومت کو ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے حوالے سے بھی حکمات جاری کر دی ہیں اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ڈاکٹر شیری مزاری جنہی دوپہر جو ہے وہ انٹی ایکرپشن جو ہے پنجاب کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا ان کو جو ہے وہ پنجاب لے کر جانا چاہ رہے تھے جس پر جو ہے وہ شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے روجی